نگران وزیراعلا پنجاب سید محسن نظر نکوی کی ذاتی رہائش کا گرنبرگ لاہور میں ہے پرسنل سٹاف آفیسر عثمان باجوا نے خوش آمدید کہا دروازے پر خود آ کر خوش آمدید کہا گھر کی آرائش بہت دیدہ زیب ہے ایک صحافی سے نگران وزیراعلا کا سفر کیسے تیع ہوا کیا کبھی بچون میں سوچا تھا کہ ایک دن پجاب کے وزیراعلا بن جائیں گے نہیں چوہ صاحب وزیراعلا کا تو نہیں اپنا پروفیشن سے ضرور پیار کیا تھا اور میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ جنرلزم میں ہی رہیں گے لیکن ایک دم ایسی سیچیوشن بنی کے پھر بننا پڑ گیا بچپن میں والدین سے محروم ہو گئے مامو اور نانی نے پالا کس چیز کی محرومی اس زمانے میں فیل کرتے تھے مامو نے اور نانی نے مجھے پالا اس میں کوئی شک نہیں اور جس طرح پالا بالکل اپنوں کی طرح لیکن محرومی تو رہتی ہے جو مردی آپ کہہ لیں والدہ کی یاد آتی ہے والدہ بھی اور نانی بھی حاصل طور پر کیونکہ نانی سے میرا بہت پیار تھا کریسنٹ مارڈل سکول شادمان گورنمنٹ کالی لاہور اور پھر امریکی یونیورسٹی میں پڑے سی این این میں کیسے چلے گئے سی این این پہ جانے کا جو باقیہ ہے وہ بھی بڑا تھوڑا ایک ڈیفرنس آئے میں نے سی این این میں جوب اپلائی نہیں کی تھی وہاں پہ انٹینسیپ پروگرام ہوتا ہے وہ میں نے کیا اور جب میں انٹینسیپ پروگرام کر کے ختم کر رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کوئی جوب ہوگا رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں آج کل تو یہاں پہ لوگ فارغ ہو رہے ہیں تو جوب شادم اپلائی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میرے انٹینسیپ پہ وہاں بڑا اچھا ٹائم رہا اور میں نے پاکستان ڈیسک پہ اس وقت کام کیا اکلی ساؤتھ ایشیا کا ڈیسک ہوتا تھا تو وہاں سارے لوگوں نے کام دیکھا بھی سارا کچھ تو جو میں لاس میشنر میں تھا تو انہوں نے وہاں پہ خود مجھے لیٹر بھی دیا جوب کا میں نے اپلائی نہیں کیا تھا اچھا تو بس وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہو گیا سی این این کے پاکستان میں پروڈیوسر پھر سی این این ساؤتھ ایشیا کے ہیڈ بنے یہ خیال کیسے آیا کہ اپنا چینل بنانا ہے یہ جب مجھے انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ آج ہو تو اس ٹائم پہ پھر میں نے کرنی بہتر ہے کہ میں یہاں پہ رہ کے اپنا کام شروع کروں اور میرے ذہن میں ہمیشہ سے سیٹی چینل کا کانسپ تھا اور تھا کہ میں نے کرنا ہے تو میں نے اس ٹائم مناسب سمجھا کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے کرنے کا اور اس ٹائم پاکستان میں چینل آ رہے تھے اور انٹرنیشنل چینلز فیڈ ہو رہے تھے تو یہ وہی ٹائم ہے جس ٹائم پھر میں نے یہ کہا کہ یہ وقت ہے جس میں ہمیں کر لینا چاہیے جس وقت میرے سارے دوست فیملی والے سب نے پوز کیا کہ یہ سیٹی چینل نہ شروع کرو کون دیکھے گا آپ کے پیاس کیا گدر سنگی ہے کہ آصف زرداری آپ کو اپنا بچہ کہتے ہیں نواز صریف آپ کو اپنا دوست کہتے ہیں فضل الرحمان آپ کے گھر میں رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے آپ کے اچھے تعلقات ہیں چودری شجاعت آپ کے رشتے دار ہیں یہ سب سے آپ کیسے دوستی بنا لیتے ہیں اگر سنسیرلی کسی کے ساتھ تعلق رکھا جائے تو سب سے دوستی رہا سکتی ہے لیکن پھر بھی کیا آپ کے پاس کیا گدر سنگی ہے جو میرا اور آپ کے دوستی کو تعلق میں ہے نگران وزیرعالہ بننے کے لیے کس کی سفارش کروائی مجھے تو فون آیا کہ ہم آپ کا نام فائنل کر کے بیٹھیں کیا فون نون لیگ کی طرف سے آیا تھا نون کے دوستوں سے بھی دوسری سائیڈ کے پیپلز پارٹی والے دوستوں سے بھی انہوں نے کہا ہم لوگوں نے مشترکہ طور پر آپ کا نام دینے کا فیصلہ کیا ہے تم یہیں پہ اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے ہم تو اور کوئی گپ شپ لگا رہے تھے تو اگلے دن یہ ہوگی ہمارے دو صحافی نجم سیٹھی اور حسن اسکری بھی نگران وزیرعالہ رہے لیکن آپ تو نچلے ہی نہیں بیٹھ رہے ہر وقت دوروں پہ رہتے ہیں ڈیولپمنٹ کے کام کروا رہے ہیں کیا جذبہ ہے آپ کا کیا آپ سیاست کرنا جاتے ہیں مستقبل میں ملکل بھی نہیں لیکن یہ ہے کہ جتنا ٹائم آپ کے پاس ہے جو بھی ٹائم آپ کے پاس ہے اٹلیس آپ اس میں چاہے پانچ پٹسنٹ تین پٹسنٹ دو پٹسنٹ ایک پٹسنٹ پبلک کو ریلیف دے سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں صبح جاؤں ہوں دفتر اور چائے کا کپی ہوں چار موئی لگاتیں کروں اور واپس آکر بیٹھ جاؤں ایک آپشن یہ بھی ہے وہ بھی کر سکتا ہوں ایک آپشن یہ ہے کہ صبح سے رات تک اٹلیس کام اتنا کر لیں کہ لوگوں کو کئی نہ کئی ریلیف مل جائے دونوں آپشنیں آپ کے پاس ہوتی ہیں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں پی ٹائی کیوں آپ کے خلاف ہے پہلے دن سے جب سے آپ وزیراعلا بنے ہیں وہ تنقید کرتے آ رہے ہیں کیا کوئی پرانا آناد ہے یہ ان کی مرضی ہے اب کیا کہہ سکتا ہوں لیکن آپ کے پاس میں تو کوئی ان سے آپ کی لڑائی یا کوئی ایسا تضاد ہے نہیں بس میرا خیال ہے کہ انہوں نے سوچا ہوئے کچھ چیز دماغ میں تو میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا لا میں نے ان کا کبھی جواب دی ہے بٹ وہ بھی ریلیز کریں گے کس نہ کسے دے سٹاف پینٹکوٹ پینٹر اپنے سٹاف کے ساتھ بٹھا کر ناشتہ کیا گھر سے روانہ ہونے سے قبل بکرے کا صدقہ دیا نہ ہوتر نہ پروٹوکول یہ کیسی چیف منسٹری ہے جس میں کوئی روب دا بھی نہیں ہے چھوئے صاحب آتنے خراب نہیں کرنے چاہیے بہتر ہے اپنی جو روٹین والی زندگی وہی رکھیں تو بہتر ہے آپ تنخواہ اور مراض کتنی لے رہے ہیں کوئی تنخواہ نہیں چاہیے صاحب نہ میں نہ ہمارے وزراء نہ جو ایڈوائزرز ہیں کوئی تنخواہ نہیں لیتے مراض کیا کیا لے رہے ہیں کوئی مراض نہیں گاڑیاں بھی اپنی پٹرول بھی اپنا سب کچھ اپنا کہتے ہیں بیوروکریسی کسی کے کنٹرول میں نہیں آتی کیا نگران وزیراعلا نے بیوروکریسی کو نکیل ڈال دی ہے نکیل نہیں ڈالی لیکن ہماری بڑی اچھی ٹیم ہے چاہے وہ چیف سیکٹری کی فارم میں ہیں چائی جی کی فارم میں ہیں دونوں بہت درس آفیسر اور بڑا ٹیم ورک کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو نیتی ٹیم ہے وہ بھی بڑی اچھی مل گئی تو آئی تنک بڑا بہتر کمبینیشن بن گئی ہے آپ کے ذرائع آمدن کیا ہیں اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں جو اس اب ذرائع آمدن جو ہیں وہ چینل ہیں اور چینل منافع بکش ہے منافع بکش ہے اور ٹیکس ہر سال ہم فائل کرتے ہیں اور آپ کی زمینیں بھی ہیں اور اگری کلچر لینڈ بھی ہیں اولڈ ائرپورٹ پہنچے کچھا کے علاقے میں پولیس جوانوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے جہاز پر روانہ ہوئے آئی جی پنجاب عثمان انور بھی ہمراہ تھے آپ متحرک تو بہت ہیں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے میرا خیال ہے جو ہم نے پچھلے چار ماہ میں جو ایک سب سے بڑی چیز کی ہے وہ پنجاب کا گندم کا سرکولر ٹیٹ تھا چھ سو ارپ کا اور تقریباً اس پہ سو سو ارپ ٹیٹھ سو ارپ کے قریب سود پڑ جاتا تھا جو تینا تھا ہمیں ہم نے الحمدللہ پوری ٹیم نے بیٹھے اس کو ڈسکس کیا اور اس بجٹ کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو زیرو کر دیں یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے سوگوار لمحہ کون سا تھا اور خوشگوار لمحہ کون سا تھا تو گوار لمحہ تو جب تھا جب ایکسیڈنٹ ہوا والدہ کا میرے کزن کا کھٹے تھے اس میں تو ایسنگ وہ دن ایسا ہے جب یہ کب کا واقعہ ہے یہ میں جب نائنٹ کلاس میں تھا اور میرے خیال ہے خوشگوار دن جب کئی ہیں بیٹھ میں شادی ہوئی جب تب یا جب بچے پیدا ہوئے یا جب شادی ہوئی بچے ہوئے وہ سارے خوشگوار دے آپ کی چودری پرویز علائی چودری شجاعت حسین سے رشتہ داری کیسے ہوئی اس میں ہمارے ایک دوست ہے رینج میری تھی اور انہوں نے بیٹھ میں رول پلے کیا انہوں نے ایکچلی جس طرح رشتہ کرایا اور رشتہ ہوئی چودری پرویز علائی آپ کے معمو سسر لگتے ہیں لیکن وہ آپ پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے گرفتار کرایا ہے محسن نکوی نے کیا آپ کی آپس میں کوئی مقالفت ہے اداوت ہے میں نے ان کے کسی بات کا جواب نہیں دینا یہ میں نے فیصلہ کیا وہ جو مردی کہتے ہیں میں نے جواب نہیں دینا لیکن آپ کے ان سے تلقات اچھے تھے پہلے بہت اچھے تھے آپ بھی گوائے پھر خراب کیسے ہوئے انہوں نے خود ہی خراب کر لیا نکوی صاحب آپ جوانی میں ہی امیر ہو گئے جب سی این این کے نمائندے بنے تو سب سے امیر صافی پاکستان میں بنے تو جوانی بھی تھی خوبصورتی بھی تھی ساری ملک میں اثر و رسولت بھی تھا تو اس زمانے میں کوئی رومانس کیا جو صاحب اس چیز کا اگر کوئی گواہ ہے تو وہ میرے خیال میں آپ ہیں اور ایک دو ہمارے اور دوست ہیں رومانس نہیں کیا کیوں گے آپ کو حسن میں پسند کیا چیز ہے حسن میں اس چیز کا جواب نہیں لیتا یہ لمبی چوڑی ڈسکشن ہے یہ ڈسکشن ہو سکتی ہے آپ بڑا انٹرو ورٹ ہیں آپ ایکسٹرو ورٹ نہیں ہیں آپ بتائیں نا کہ آپ کو نیچرل حسن میں کیا پسند ہے نسوانی حسن میں کیا پسند ہے جو صاحب یہ بیس سال سے ٹرائے کر رہے ہیں میں اسے جواب نہیں لے سکے آج کا خیال ہے آج لیں گے نیچرل حسن میں کیا پسند ہے پہاڑ پسند ہے دریا پسند ہے کس طرح کی روچ نیچرل یا احسانی نیچرل نیچرل انسانی خوبصورتی نہیں پسند ہے وہ بھی اچھے لگتا اچھے لگتا اچھے لگتا اچھے لگتا غیم یار خان ائرپورٹ پہنچے ہیں کچھا کے علاقے میں جانے کے لیے ہیلیکاپٹر پر سوار ہونے ہیں کچھا کے علاقہ میں جاری یہ پولیس آپریشن کا فضائی جائزہ لیا ہے مکامی انتظامیہ نے استقبال کیا موسیقی 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 کپاس کی بہتر فصل پر ان کی بہت توجہ ہے اس کا جائزہ لیا ہے کچھے کا علاقہ تو بڑا خطرناک تصور ہوتا ہے آپ یہاں دوسرا دورہ کر رہے ہیں مقصد کیا ہے یہاں پر؟ جو صاحب یہ آپ کو پتا ہے کتنے سالوں سے اس علاقے پہ یہ ڈاکو مسلط ہوئے میں ہیں اور اب یہاں پہ ٹیرریس بھی آکے پناہ لینا شروع ہو گئے ہیں تو یہ علاقہ کلیر کرنا بہت ضروری ہے اثر ویز یہ بھی ایک ہمارا جس کو کہتے ہیں نو گو ایریہ تو اورڈی بنا ہوا تھا لیکن یہ ٹیرریسوں کے ہاتھ میں چلا جانا بہت ملک کے لئے خطرناک ہے اس لئے اس کو ہم کلیر کر رہے ہیں ادھر سے اور سین پولیس ادھر سے کلیر کر رہی ہے کلیر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ڈاکو جو راج ختم ہوتا ہے کیا وہاں آپ کوئی ویلفئر کا کام بھی کرتے ہیں؟ جی چوہ صاحب یہاں پہ اس پوری بیلٹ میں نہ کوئی سکول نہ کوئی ہوسپیٹل نہ کوئی ڈسپنسری اب جو جو علاقہ کلیر کرتے جا رہے ہیں وہاں پہ ہم ڈسپنسری بھی ابھی آپ کو دکھائیں گے اور وہاں پہ سکول بھی ہم نے شروع کرا دی ہے لیکن اس پوری کئی سو کلومیٹر کی بیلٹ میں کوئی بیسک فیسیلیٹی ہے ہی نہیں صرف وہ لوگ جو ہیں وہ ڈاکوں کے رحم و کرم پر پچھلے بیس تیس سال سے تھے اور انہی کا وہاں پہ کنٹرول تھا یہ نو گو ایریا تھا کوئی وہاں پہ پولیس والا یا کوئی اور جائی نہیں سکتا تھا تو الحمدللہ انہوں نے سیونٹی پرسن کے قریب ایریا کلیر کر آ لیا ہوئے اور اس سائٹ کا اور باقی جو ابھی یہ لوگ لگے ہیں بہت بڑا مشکل سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے بکوز پولیس کی بہت ایفرٹ ہے اس میں خاص طور پر یہاں کی جو لوکل پولیس ہے اس نے بہت اس کے اوپر محنت کیے راستے میں اچانک رکھ کر بنیادی مرکز سیت گڑی خیر محمد کا دورہ کیا دسپنسری کے مختلف حصوں کا دورہ کیا ہے نکوی صاحب پہ یہ جو چھاپے ہیں یا اچانک کسی جگہ کا دورہ اس سے فائدہ ہوتا ہے مجھے اپنی ایکشلی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا سیچویشن ہے اس جگہ کے اپنی اینلیزیشن کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہے دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے پولیس کیمپ پہنچے موسیقی زبردہ شہبہ جی زندہ بار بیسیکلی پنجاب ہے اور یہ بھی پنجاب ہے لیکن یہ سندھ کے اندر ہے یہ باؤنڈری ہے آئی جی پنجاب اسمان انہوں نے کچھے میں آپریشن کی پیشرفت اور فتوحات پارے بریفنگ دی ہم نے یہاں پہ بہت ساری پوسٹ کی ہیں اس طرح ہم نے ان کو کنٹین کیا اس علاقے میں ورنہ وہ آکے سیٹل ایڈیا سے بندے اٹھا کے لے جائے کچھے کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا سخت گرمی میں ڈیوٹی دینے والے جوانوں کی حوصلہ افضائی کی موسیقی موسیقی دوپیر کا کھانا انہی جوانوں کے ساتھ کھایا موسیقی موسیقی اپی صاحب ہر بندہ سیاسی تو ہوتا ہے آپ کتنے سیاسی ہیں کہ آپ ٹوٹل نگران وزیرعالہ ہیں تو آپ کتنے سیاسی ہیں میرا سب کے ساتھ ہی بڑا اچھا تعلق ہے سوائے پی ٹی آئی کے سوائے پی ٹی آئی میں بھی بڑے دوست ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے کسی رانوما نے کسی لیڈر نے بل واسطہ یا ڈائریکٹ آپ سے رابطہ نہیں کیا میں کسی سے بھی رابطہ نہیں رکھ رہا جوئی ساتھ کسی سیاسی سے نہیں رابطہ رہا کوشش کر رہا ہاں تل امکان نہ کیا جائے کم سے کم کیا جائے اگر ہماری ضرورت ہے کوئی پلٹیکل ایشو آگیا ہے لوکل لیول پر ایشو آگیا ہے تو دیفنلی اسے میں رابطہ ہوتا ہے لیکن ادر وائز ہم کوشش کرتے ہیں کم سے کم بھی رابطہ رہے تو اچھا ہے موسیقی بسی حسن ملک میں پولیس کی جانب سے بنائے گئے سکول کا دورہ کرنے پہنچے بچوں میں نقدی تقسیم کی پولیس کی ڈسپنسری کا دورہ کرنے پولیس کی ڈسپنسری کا دورہ کرنے پولیس کی خواتین میں بھی نقضی تقسیم کی اب ڈیویلپمنٹ کا عام طور پر جو نگران وزیراعلا ہوتے ہیں وہ ڈیویلپمنٹ کے کام نہیں کرتے بریجز نہیں بنواتے ڈیویلپمنٹ کے کام رک جاتے ہیں لیبنہ آپ کے زمانے میں یہ زور و شور سے جاری ہیں بلکہ نئے پل بن رہے ہیں نئی سڑکیں بن رہی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ جو سب پہلی بات یہ ہے جیسے میں مثال دیتا ہوں یہ لاہور بریج ہے یہ کتنے مہینوں سے چل رہا تھا اور اسی طرح یہ اکبر چوک والا پروجیکٹ ہے ہم پوش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو جلدی کمپلیٹ کرا دیں جو جو شادرہ بریج جو ہے اس نے اگلے سال فیبری میں کمپلیٹ ہونا ہے ہم جلائے میں کمپلیٹ کرا رہے ہیں تو کوشش ہے کہ لوگوں کو کم سے کم تکلیف ہو اور جو ڈیویلپمنٹ کا ورک ہے اس کو تھوڑا پوش کر کے جلدی ختم کرائے دیں آپ بالخصوص اسفتالوں میں آئے دن گئے ہوتے ہیں کبھی پی آئی سی کبھی چلڈرن کبھی میو آسپیٹل کیا اسفتالوں کی حالت زہر بہت بری ہے بہت بری ہے اور بہت دل خراب ہو رہا ہے جس جس ہسپیٹل میں جا رہے ہیں وہاں پہ ایڈنسٹریشن کے بھی قصور ہیں اور بھی بڑے مسائل ہیں اور ہماری جو زیادہ مجورٹی پبلک ہے وہ تو سرکاری ہسپیٹل میں جاتی ہے تو اگر میں ایک دن بھی یہاں پہ میں اس پوزیشن پہ بیٹھوں میرا فرض ہے کہ جو میں کر سکتا ہوں ان لوگوں کے لئے کروں تاریخی جامعہ مسجد بھونگ پہنچے بھونگ مسجد کا سنگے بنیاد انیس سو بتیس میں رکھا گیا تھا تقریباً پچاس سال اس مسجد کی تعمیر کو لگے بھونگ مسجد میں سونے کے پانی سے کام کیا گیا ہے اور یہ واقعی فن تعمیر کا نمونہ ہے دیواروں پر خونکسورت کشیدہ کاری کی گئی ہے ہیلی پیٹ پر آئے ملپان کے لئے روانہ ہوئے ملپان کے لئے روانہ ہو تو موسیقی آپ تیز تیز چلتے ہیں تیز تیز فیصلے کرتے ہیں میں اپنے کام میں بھی اسی طرح کرتا نواز شریف الیکشن سے قبل پاکستان واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں آپ ان کا استقبال کریں گے یا ان کو ارسٹ کریں گے جو لوگ کے حساب سے ہوگا وہ کریں گے ایز چیف کنیسٹر آپ نے سب سے بڑا فیصلہ کیا کیا لوگوں نے اتا رہا ہے پنجاب کا وہ میرے خیال ہے سب سے بڑا فیصلہ یہ بتائیں کہ آپ آئے تو الیکشن کے لیے تھے تو آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں اگر الیکشن مہینے بعد یا دو مہینے بعد ہوں جو الیکشن کمیشن کہے گا ہم اس طرح چلیں گے لڑائی کن باتوں پر ہوتی ہے لڑائی جی اب تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ اکٹھے بیٹھے ہیں تو دو مینٹ لڑائی ہو جائے چودری شجاعت حسین کے گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا آپ معافی مانگنے چیف سیکٹری اور آئی جی کے ساتھ ان کے گھر گئے کیا انکوائری کرائی کہ یہ دروازہ توڑنے کا ذمہ دار کون تھا چودری شجاعت کا ہو یا کسی کا اور کا اگر ایڈ بھی کرنی ہے تو عزت کے ساتھ ہونے چاہے کیا وہ کسی کا بھی گھار ہو